اسلام علیکم بھر سے جمعہ کے دوران ملک کے مختلف مغربی وستی اور شمالی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں یہالہ باری کی توقع بھی کی جا رہی ہے تازت نین سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو ایک نیا مغربی نظام افغانستان کے علاقوں پر پہنچا ہے جس کے اثرات سے مغربی پٹی پر بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے جنوبی حصی میں بھی کہیں ہلکے تو کہیں درمیانے درجے کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان علاقوں میں کسی خاطر ہے بارش کی توقع تو نہیں کی جا رہی ہے البتہ مغربی پٹی میں ڈیورن لائن کے جو ملحقہ علاقے ہیں جس میں وزیرستان ٹانک اس کے علاوہ لنڈی کوتل تورخم پشاور کے کچھ علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے انتہائی شمال مغربی بلوچستان کے علاقوں میں بھی کچھ امکانات موجود ہیں جس میں شیرانی موسخیل اور آس پاس کے علاقے شامل رہیں گے باقی اکثر مقامات پر ہلکے سے درمیانے درجے کے بادل تو دیکھنے کو ملتے رہیں گے لیکن کسی بھی خاطر خوابارش کی توقع نہیں کی جا رہی اگر پچیس چھبیس فروری کی بات کی جائے تو پاکستان کے مغربی اور شمالی علاقوں میں اکثر مقامات پر بادل بننے کہیں ہلکی تو کہیں درمیانی سے تیز بارش اور یالباری کے امکانات موجود ہیں انتہائی شمالی علاقوں میں جس میں چترال، سوات، ملمجبہ، ناران، کاغان، گلگت اور کشمیر کے پہاڑی علاقی شاملین علاقوں میں برف باری کے امکانات بھی موجود ہیں خطہ پوٹوار اور بلائی پنجاب میں بھی پچیس اور چھبیس فروری کے دورانیے میں بادل بننے بارش کا امکان اکہ دکھا مقامات پر موجود رہے گا جس میں سرگودہ ڈیویجن، چکوال ڈیویجن اور راول پنڈی ڈیویجن قابلے ذکر ہیں باقی پنجاب کے اکثر مقامات پر اس سلسلے سے کوئی خاطر خوابارش برستی نظر نہیں آ رہی اگلہ سلسلہ جو اٹھائیس فروری سے دو مارچ کے دوران اثر انداز ہوگا اس سے بلوچستان، خیبر پختونخواہ کے اکثر مقامات پر اس کے علاوہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بھی تمام علاقوں میں بادل بننے کہیں ہلکی، کہیں درمیانی، تو کہیں تیز بارش، خطہ پوٹوارس میں تو وستی اور شبلائی پنجاب کے ساتھ ساتھ کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی خیبر پختونخواہ میں تیز سے موسرہ دھات بارش شدید یالہ باری اور پہاڑوں پر اچھی برف باری کے امکانات بھی موجود ہیں سلسلے کے بعد درجہ حرارت میں معمولی گراوٹ ہو سکتی ہے کوئی خاطر خواہ درجہ حرارت تو نہیں گریں گے پھر بھی ایک سے تین ڈگری سنٹی گریڈ کی کمی ضرور دیکھنے کو ملے گی اٹھائیس فروری یکم مارچ کو تیز شمالی ہوایں چلیں گی تو درجہ حرارت میں کچھ بہتری ضرور دیکھنے کو ملے گی ایم جی او ویو اس وقت فیوریبل فیز پر پہنچ کی ہے ایم جی او ویو اس وقت فیز سات پر موجود ہے یہ اگلے ایک ہفتے تک اس کے کرنٹس رہیں گے اس کے بعد یہ دوبارہ ریکارو کر کے واپس اس کے کرنٹس فیز سات پر پہنچ جائیں گے جس کی وجہ سے ایک ہفتے سے دس دنوں تک پاکستان میں ایک بار پھر مغربی سلسلوں میں آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی جب ایک بار پھر ایم جی او ویو فیز آٹھ پر تقریباً نو یا دس مارچ کے بعد پہنچے گی تو دس مارچ کے بعد طاقتور سلسلے ایک بار پھر پاکستان کا رخ کر سکتے ہیں دو ہفتے مسلسل فیز تین پر رہنے کے بعد یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑی تھی اور اسی طرح یہ اب فیز سات اور فیز آٹھ پر دو سے تین ہفتے رہ سکتی ہے موسیقی